آج جو مووی میں ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں آپ سے بس اتنا پوچھتا ہوں کیا یہ سب جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہے یہ آتنگ بات یہ تباہی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں اور اس مووی میں بلال اور حافظ کے مادہم سے جو ہمیں دکھایا گیا ہے وہ قابل تعریف ہے چلیے شروع کرتے ہیں 72 حرے مووی کا اسپلین اس سے پہلے آپ سے ایک گجارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک جرور کریں مووی کی شروعات میں ہمیں مولانا ساہد کو دکھاتے ہیں جو 72 حروں کے بارے میں بتاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تمہارے جنت میں جانے کے بعد تم کو 72 حرے بکشی جائیں گی اور تمہارے اندر 40 مردوں کی طاقت آ جائے گی اور سوچو کیا کیا کر پاؤ گے اور ایسی ہی باتیں بولتے ہوئے بولتے ہیں مومنوں تیار ہو جاؤ جہاد میں شامل ہو جاؤ اور اللہ کے بتائے راستے پہ چلو اس کے بعد کے سین میں ہمیں ڈیٹو دکھاتے ہیں جہاں دو بندے دکھائے جاتے ہیں جن کا نام حاکم اور بلال ہوتا ہے بلال مورتی کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے اور حاکم نیچے زمین پہ لیٹا ہوتا ہے اور وہ بلال سے پوچھتا ہے کہ تم کو بم بنانا کس نے سکھایا اس پہ بلال بولتا ہے کہ شیعہ بھائی نے سکھایا ہے یہ کہو بم صحیح ٹائم پہ فٹا نہیں نہیں تو اور بھی تباہی ہوتی اس کے بعد بلال حاکم سے پوچھتا ہے کہ ہم کو بہتر حرے کب لینے آئیں گے اس پر حاکم بولتا ہے ابھی ٹائم ہے چل چکر مار کے آتے ہیں اس کے بعد کے سین میں دونوں اونچی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں اور بہتر حروں کے آنے کا انجار کر رہے ہوتے ہیں حاکم بولتا ہے مولانا شادق نے بولا تا کہ شہید ہوتے ہی بہتر حرے آئیں گے ابھی تک نہیں آئیں اس پر بلال بولتا ہے اگن پروٹسٹ کر رہی ہوتی ہیں حاکم بولتا ہے بڑی بے شرم عورتیں ہیں ان کو کوئی شرم نہیں آتی اس پر بلال کہتا ہے یہ چال ہے انڈین گورنمنٹ کی ہندو عورتوں کو برکہ پہنا کے کھڑا کر دیا ہے اسلام کے خلاف ساجش کر رہے ہیں اس کے بعد ڈے ون دکھاتے ہیں حاکم اور بلال ایک بس سٹینڈ پر کھڑے ہوتے ہیں اور ایک لڑکی فون میں بات کرتے ہوئے ان کے سامنے سے گزرتی ہے اور حاکم اس لڑکی کو بڑے گوڑ سے دیکھنے لگتا ہے اس پر بلال مجاک میں بولتا ہے کیا دیکھ رہے ہو بھائی ہمیں تو ایسے بھی بہتر حرے ملنے والی ہیں اور وہ لوگ بس میں چڑھ جاتے ہیں اس کے بعد بس میں سبھی لوگوں کو باہر دیکھتے ہوئے دکھاتے ہیں اور باہر کے نظارے میں دکھاتے ہیں کہ ہر طرف لاشے پڑی ہوتی ہیں کسی کا ہاتھ کٹا ہوتا ہے کسی کا آدھا شریر کٹا ہوتا ہے بس میں بیٹھے لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں گیٹوے آف انڈیا کا سین دکھاتے ہیں جہاں ہر طرف آنگ لگی ہوتی ہے لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ہر طرف لاشے فیلی پڑی ہوتی ہیں پھر سین چینج ہو کر ہسپٹل میں جاتا ہے جہاں پر گھائلوں کو لائے جاتا ہے حاکم اور بلال جینے سے اوپر چڑھتے ہوئے سب کو دیکھتے ہیں اس کے بعد بلال کی لاش کو پوس مالٹم ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے بلال اپنی لاش کو دیکھ کر ہستا ہے اس کے بعد حاکم کا بھی کٹا ہوا سر آتا ہے دونوں اپنی لاشوں کا پوس مالٹم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور نیوز میں اناؤنس ہوتا ہے کہ پاکستانی ٹیریسٹ نے گیٹوے آف انڈیا پہ اٹیک کر دیا جس میں بہت سی جانے گئی ہیں پھر حاکم اور بلال کو ہسپٹل کے باہر کھڑا دکھاتے ہیں اور بلال لاشے دیکھ کر حاکم سے پوس تا ہے ان لوگوں کو کہاں لے جائے جا رہا ہے اس پر حاکم ہستے ہوئے بولتا ہے جنت کی طرف جا رہے ہیں یہ لوگ اور سب مرے ہوئے لوگوں کا مزاگ بناتا ہے اور حاکم بتاتا ہے یہاں گندگی بہت ہے اس گندگی میں بہتر حرے ہمیں کبھی نہیں لینے آئیں گی اور بولتا ہے چل یہاں سے چلتے ہیں اور دونوں مسجد کی طرف نکل جاتے ہیں پھر دونوں کو مسجد میں دکھاتے ہیں اور کسی کے جناجے کی آواز سن کر بلال حاکم سے بولتا ہے کہ جناجے میں چلتے ہیں اس پر حاکم بولتا ہے کہ بہت شباب کما لیا اب کیا کرے گا بلال بولتا ہے جب تک حرے نہیں آتی تب تک دو تین اور شباب کما لیتے ہیں اور وہ لوگ جناجے میں چلے جاتے ہیں جناجے سے واپس آنے کے بعد حاکم بلال سے بولتا ہے اب سمجھ میں آیا کہ حرے ہم کو لینے کیوں نہیں آئیں کیونکہ ہماری نوازے جناجے تو پڑ ہی نہیں گئی اس پر بلال بھی ایکریڈ میں سر ہلاتا ہے بلال بولتا ہے کہ ہمیں دفن کب ہوگا اس پر حاکم بولتا ہے یہ انڈیا والے ہی کریں گے یہ پاکستان کو ہمارا شریر سوپ دیں گے اس پر بلال بولتا ہے یہ لوگ کبھی نہیں دیں گے اس پر حاکم بتاتا ہے ہفتے دو ہفتے میں یہ لوگ پاکستان کو ہمارا شریر سوپ دیں گے اور پھر نوازے زنازہ پڑی جائے گی یہ بات سن کر بلال بہت چنتت ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ہمیں ڈے سیون دکھاتے ہیں حافظ اور بلال ایک پیل پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہیں کچھ دور پر ایک عورت پوجا کرتے ہوئے دکھاتے ہیں بلال بڑے گوھر سے اس عورت کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس پر حافظ پوچھتا ہے بلال کیا کر رہے ہو بلال بولتا ہے اسے ڈر لگ رہا ہے اس عورت کے پیٹھ میں جو بچہ ہے وہ مجھے بڑی تیجی سے گھور رہا ہے اور مجھ سے پوچھ رہا ہے اس نے ایسا کیوں کیا اس کے بعد حافظ بلال کو وہاں سے نکال کر لے جاتا ہے پھر دونوں ایک گلی سے گجرتے ہیں جہاں پہ کتے ان کو دیکھ کر بھوکنے لگتے ہیں اور وہ ان سے بچنے کے لیے ایک کولے دان میں گھس جاتے ہیں اور کولا گاڑی ان دونوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے پھر دونوں کو کولے کے دھیر میں بیٹھا دکھاتے ہیں جو اپنے ٹریننگ کے دنوں کے بارے میں سوچ جہاں اور بھی آتنگواری ٹرین ہو رہے ہوتے ہیں پھر ڈے 57 کا سین دکھاتے ہیں جس میں نیوز میں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان نے ڈینائی کر دیا ہے بم بلاس کی جمعیداری لینے سے اور ان کی باڈی بھی نہیں لیں گے یہ سب دیکھ کر دونوں بہت چنتت ہو جاتے ہیں اب ان کی باڈی کون دفن کرے گا اس کے بعد کے سین میں بلال اور حافظ کو ایک ٹرک میں بیٹھے دکھاتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی باڈیاں بھی ہوتی ہیں دونوں کچھ کیونکہ آج ان کی باڈی کو دفن کیا جائے گا پھر ڈرائیور کو دکھاتے ہیں جو بیڑی پینے کے چکر میں سامنے سے آتی گاڑی سے ٹکرا جاتا ہے اور گاڑی پلٹ جاتی ہے گاڑی دھودو کر کر چلنے لگتی ہے اور حافظ اور بلال خوب چلاتے ہیں کہ آگ بجھاؤ پر ان کی کوئی نہیں سنتا تب ہی اچانک سے پانی برسنے لگتا ہے اور آگ بجھ جاتی ہے حافظ اور بلال خوش ہوتے ہیں کہ اب وہ دفن ہو جائیں گے اور بہتر ہرے ان کو لینے آئیں گے پھر آگ بجھانے کے بعد وہ لوگ ان کی باڈی کو وہیں دفن کر دیتے ہیں حافظ اور بلال خوشی سے لیٹ جاتے ہیں اور سپنے میں جنت کا دیکھنے لگتے ہیں ان کو ایک بہتی بڑا دروازہ دکھائی دیتا ہے جس میں وہ اندر جاتے ہیں اور کئی رنگ برنگی لائنے دکھائی دیتی ہیں وہ لوگ ہوا میں اڑنے لگتے ہیں اس کے بعد وہ لوگ ایک جگہ لیٹ جاتے ہیں اور جب ان کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ جہاں لیٹے ہوتے ہیں وہیں پہ واپس اپنے کو پاتے ہیں اور ایک ٹنل سے اندر ہوتے ہوئے وہ واپس اسی جگہ آ جاتے ہیں جہاں ان کو دفن کیا گیا تھا اس پر بلال حاکم بھائی سے پوستا ہے مولانا شاہد نے جو ہمیں جنت بتائی تھی وہ ایسی تو نہیں تھی اس پر حاکم بولتا ہے ہو سکتا ہی ہمارا انتہان ہو اللہ خاص بندوں کا کچھ زیادہ ہی انتہان لیتے ہیں اور بلال بولتا ہے ہم کوئی خاص بندے نہیں ہیں اس پر حافظ بولتا ہے اگر ہم ایک بار صحیح سے دفن ہو جاتے تو ہمارا سب صحیح ہو جاتا اس پر بلال بولتا ہے کچھ سپنے مولانا شاہد نے دکھائے تھے اور اب آپ دکھا رہے ہو اس کے بعد وہ لوگ ڈیسائٹ کرتے ہیں وہ کسی سے پوچھیں گے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور چلاتے چلاتے ایک قبرستان میں پہنچ جاتے ہیں اور خوب آواجے لگاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد بلال کو گصہ آ جاتا ہے اور بولتا ہے کہاں ہیں آپ کے صاحب بھائی وہ تو بولتے تھے کہ ہمارے سر کے اوپر فرشتوں کا شائعہ رکھیں گے شہید ہونے کے بعد ہم کو بہتر حرے لینے آئیں گی اور سب ہمیں خوشی سے گلے لگائیں گے اور یہاں ہم لوگ تو اکیلے ہیں اور سب سے بڑی بات ہمیں قائدے کا کفن تک بھی نصیب نہیں ہوا ہے اس پر حافظ گصے سے بولتا ہے تم خود بھی بھٹک رہے ہو اور میرے ایمان کو بھی بھٹکا رہے ہو اور بولتا ہے شہید ہونے کے بعد وہ سیدھا جنت جاتے ہیں پر بلال بولتا ہے ہم شہید نہیں ہوئے ہیں ہم کتے کی طرح مارے گئے ہیں ہمارا کوئی خیر قبر لینے والا بھی نہیں ہے نہ ہی ہمیں کوئی دفنانے والا ہے اور ہم لوگوں نے بہت بے گناہ لوگوں کو مارا ہے اس پر حافظ بہت بڑھک جاتا ہے اور بلال سے دور جا کر آوازیں لگانے لگتا ہے اس کے بعد کے سین میں گیٹوے آف انڈیا کو دکھاتے ہیں جہاں پر لوگ مرنے والوں کی یاد میں کینڈل جلاتے ہیں حافظ اور ساہد بھی وہیں پہنچتے ہیں پھر اس کے بعد ہمیں پاسٹ میں دکھایا جاتا ہے کیسے وہ لوگ بم کو لے کر گیٹوے آف انڈیا میں آئے تھے اور دونوں الگ الگ جگہ بم گراس کرنے چلے گئے تھے ادھر پھر سے سین چینج ہوتا ہے بلال پر آتا ہے وہ ٹہلتے ہوئے اس لڑکی کے پاس پہنچتا ہے جو اپنے لور کے مرنے کے بعد اس کے فوٹو کے سامنے بیٹھی رو رہی ہوتی ہے اور بلال اسے دیکھ کر یاد کرتا ہے کیسے اس دن وہ اپنے لور کے ساتھ بہت خوش تھی بلال تھوڑا آگے بڑھتا ہے تو ایک بچے کی فوٹو دکھتی ہے اور یاد کرتا ہے کہ جب وہ بم لے کے جا رہا تھا تب وہ بچے اپنی ماں کے ساتھ گیٹوے آف انڈیا پہ گھوم رہا تھا اور بہت خوش بھی تھا اور بم بلاسٹ کے بعد وہ سب جندہ جل کے مر گئے اس کے بعد وہ لڑکی کس کس کے رونے لگتی ہے اور پولیس والے اس کو وہاں سے لے جانے کا کہتے ہیں بلال اس کا آدھا جلا چہرہ دیکھ کر بہت اپسٹ ہو جاتا ہے ادھر حافظ کو دکھاتے ہیں کہ وہ یاد کرتا ہے کہ اس نے اپنے کو بم سے کیسے اڑا دیا تھا اس کے بعد کے سین میں دونوں ایک ریلوے ٹریک میں لیٹے ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں حافظ بلال سے پوچھتا ہے بم میں میری باڈی کے چھتلے اڑ گئے اور تمہاری باڈی کو تو کچھ بھی نہیں ہوا کافی جور دینے کے بعد بلال بتاتا ہے جب وہ بم لگانے جا رہا تھا تب اس نے اس لڑکی کو دیکھا اور وہاں کھیل رہے بچوں کو دیکھا ان سب کو دیکھ کر اس نے بم بلاس نہیں کیا اور وہ بھی تمہارے ساتھ ہی مر گیا اس پر حافظ بہت تیز نراج ہو جاتا ہے اور بولتا ہے تم نے میرا شباب ختم کر دیا تم بزدل ہو اب تیری نیت کھوٹی ہو گئی ہے تجھے شہدت کی موت کیسے ملے گی تیرا یہی ہش رونا چاہیے تھا اور تیرے کارن میں بھی یہاں فز گیا ہوں بلال گسے سے بولتا ہے یہ کوئی شہادت نہیں ہے جس میں ہم نے بے گناہ لوگوں کو بچوں کو مارا ہے اور کوئی ہم شہید نہیں ہوئے ہیں مولانا شادک نے ہمیں سب غلط سمجھایا تھا ہم نے کوئی نیک کام نہیں کیا ہے ہم نے کیول پاپ کیا ہے اس پر حافظ اور زیادہ نراز ہو کر اس کو چھوڑ کر جانے لگتا ہے اتنے میں وہاں وہی لڑکی ریلوے ٹریک پر آتی ہے اور سامنے آتی ہوئی ٹرین کو خود سے مارنے کی کوشش کرتی ہے بلال اور حافظ کافی کوشش کرتے ہیں اس کو روکنے کی پر کچھ نہیں کر پاتے ٹرین کا ٹریک چینج ہونے کے قارن وہ لڑکی بچ جاتی ہے اور اس کی ماں اس کو لینے آتی ہے بولتی ہیں بیٹا بیٹا خوشکوشی کرنا حرام ہے خودکوشی کرنے والوں کی روحیں جمین میں اور آسمان کے بیج میں بھڑکتی رہتی ہیں اور ان کی جنازے نوازہ بھی نہیں ہوتی ان کی کوئی بخشیج بھی نہیں ہوتی یہ کہہ کر وہ اپنے لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہیں تب بلال کو سمجھ میں آتا ہے اور حافظ سے بولتا ہے ہم نے خودکوشی کی ہے اس لئے ابھی تک ہماری نواز بھی نہیں پڑھی گئی اور ہمیں کوئی سننے والا بھی نہیں ہے حافظ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور وہ الٹا بلال کو بولتا ہے ہم نے خودکوشی نہیں کی ہے ہم شہید ہوئے ہیں اور تیرے کارن میں یہاں بھٹک رہا ہوں میں نے دھماکے میں بتیس کافیروں کو مارا ہے وہ سب جایا نہیں جائے گا اس پر بلال بولتا ہے تم نے بتیس کافیروں کو نہیں بتیس بے گناہ لوگوں کو مارا ہے اور جس نے ہمیں اس راہ پر لگایا اس کو اس کا انجام جرور ملے گا اس پر حافظ بولتا ہے مولانا شاہد بھائی نے ہمیں انسان بنایا قرآن پڑھنا سکھایا اور بلال بولتا ہے ہمیں مارنا سکھایا خودکوشی کرنا سکھایا یہ سن کے حافظ بڑھک جاتا ہے اور بلال کو چھوڑ کر جانے لگتا ہے پھر بلال حافظ کو مہر آپا کی قسم دیتا ہے اور حافظ رکھ کر مہر آپا کی یاد کرنے لگتا ہے اور پھر مہر آپا کو دکھاتے ہیں جو بولتی ہے کہ کیسی قسم کھائی ہے آپ نے جو ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو تب حافظ بولتا ہے اس نے اللہ کی قسم کھائی ہے اور اس قسم کے آگے ساری قسمیں بیکار ہیں پھر کہانی بیٹھ میں جاتی ہے حافظ اپنے ساتھی سے بات کر رہا ہوتا ہے ساتھی بتاتا ہے کہ اسلم نے جہاد جوائن کر لیا اب اس کے پریوار والوں کو سب کچھ مل جائے گا اور اسلم کو زندت ملے گی اور حافظ کو بھی جہاد جوائن کرنے کے لئے سمجھاتا ہے اس کے بعد ہمیں مہر کو دکھاتے ہیں جس کو باہر سے کسی کے بلانے کی آواز آتی ہے اور جب وہ باہر جاتی ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا پھر سی چینج ہو کر حافظ پہ آتا ہے جو دکھی ہو کر بولتا ہے بہت دکھی ہو کر رونے لگتا ہے پھر بلال کو دکھاتے ہیں جو ابھی اپنے قبر کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اتنے میں ہی بہت سے لوگ آتے ہیں اور بلال اور حافظ کی باڈی کو ڈھونے لگتے ہیں اور نیوز میں فلیش ہو رہا ہوتا ہے کہ دونوں آتنگوادیوں کی باڈی کو لوگ قبر سے نکال کر سمجھ میں فیکنے جا رہے ہیں پر وہاں پہ دونوں کی باڈی نہیں ملتی اس کے بعد حافظ کو دکھاتے ہیں جو دو لوگوں کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور وہ دو لوگ آپس میں بات کرتے ہیں کہ یہ جو باڈی لائے ہو یہ آتنگوادیوں کی ہے جنہوں نے گیٹوے آف انڈیا پہ بلاسٹ کیا تھا اور بہت ڈر جاتے ہیں پھر وہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ مسجد میں جا کے اس باڈی کو دے دیں گے اور بدلے میں ان کو پیسے ملیں گے کیونکہ یہ آتنگوادی ہیں پھر وہ مسجد میں جا کے باڈی کا بتاتے ہیں پر وہاں سے انہیں مار کے بھگا دیا جاتا ہے اس کے بعد وہ لوگ حافظ اور بلال کی باڈی کو سمندر پہ فیکنے جاتے ہیں حافظ بہت روکتا ہے پر وہ لوگ فیک دیتے ہیں اتنے میں پولیس کی گاڑیاں آ جاتی ہیں اور ان کو پکڑ لیتی ہیں ان کی باڈی کو بھی ڈھون لیتی ہے اس کے بعد ہمیں مسجد میں مولانا کو دکھاتے ہیں جو ان کی باڈی کو لیتا ہے اور ان کو سپورتے خاک کرتا ہے آخر میں ہمیں مولانا شادق کو واپس دکھاتے ہیں جو بولتا ہے دونوں شہیدوں کی یاد کرنے کو آج ہم یہاں آئے ہیں اور سب کو سمبودیت کرتا ہے ادھر حافظ کو دکھاتے ہیں جو مولانا شادق کو دیکھ کر بہت گالیاں دیتا ہے اور بولتا ہے تو بھی مرے گا اور تیرا میں یہی انجار کروں گا تو نے ہم کو اور بہت سے بے گناہ لوگوں کو مروایا ہے تو قیامت تک بھٹکے گا اور ادھر دکھاتے ہیں مولانا شادق سارے آتنگوادیوں کو حافظ اور بلال کی طرح کام کرنے کو بولتا ہے ادھر حافظ بہت زیادہ دکھی ہو کر اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتا ہے پھر آخری میں ہمیں ایئر دوہزار ستائیس دکھاتے ہیں وہ دونوں ممبئی کے ریلوے سٹیشن کے اوپر بیٹھے اپنے گناہوں کو پستا رہے ہوتے ہیں اور یہی سے مووی ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ مووی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ مائی ویڈیو